ایک طرف پاکستان کرکٹیم کے بولنگ کوچ وکار یونیس صاحب ہے جو کہ سینئر سے کافی زیادہ جلتے ہیں بلکہ سینئر کو پاکستان کرکٹیم میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے جبکہ دوسری طرف ہے میس بولک صاحب جنہوں نے وہ کام کر دکھا ہے جو شاید ہی پہلے کبھی نہیں ہوا مطلب یہ کہ سینئر کو عزت دینا سینئرز کو عزت کس لیے دی گئی وہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا جب آپ نے سنا ہوگا کہ احمد شزاد اور عمر اکمل کی واپسی ہو گیا اور صرف میس بولک کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کیسے مکمل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے ہم آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کو کافی زیادہ چیزیں بتانے والے ہیں کامرن اکمل کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو شردیل کھان کے حوالے سے بتائیں گے ج تبکہ آپ کو بتائیں گے فواد عالم کے بارے میں اس کے علاوہ بھی کھلانے کے پر میں بات ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کرنا بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہونے والی ہے یہ ویڈیو یہ ہوئی باتیں نہیں ہوئیں گے بلکل کلیئر کٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو کہیں پر بھی سکپ نہیں کرنا دوسری مرتبہ بہت رہا ہوں اگر اب چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب کریں اگر آپ عمر اکمل احمد شزاد کی واپسی سے کافی زیادہ خوش ہے اور اب کامران اکمل کو شردیل کان کو پاکستان کر کے ٹیم کے سکارڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی لائک کریں میں آج دیکھوں گا کہ کتنے لوگ لائک کرتے ہیں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کامران اکمل شردیل کان کی پاکستان کر کے ٹیم میں جلد سے جلد واپسی ہو جائے تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی سے لائک بھی کرنا ہے اگر اب چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو آپ کا سواگت کیا جاتا ہے سبسک تو ہم کیا آپ لوگوں کی خیال میں یا پھر آپ لوگوں کی خیال میں کہ ان کی واپسی نہیں ہونے چاہیے تھی مطلب سے کہ احمی شہزاد اور عمر اکمل کی یا پھر ان کے علاوہ جن سینئرز کی واپسی ہونے چاری ہے ان کی واپسی کیا آپ حق میں ہیں یا پھر نہیں یا آپ لوگ بہتر طریقے سے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو کومنٹ کر کے آپ لوگ نے ضرور سے بتانا ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ سیرے لنکا کے خلاف سریز کے لیے بیس کھلانے کو کیمپ پر ریپورٹ کرنے کی ہدایت چاری کر دی گیا کھلانی کو اٹھارہ ستمبر کو ریپورٹ کرنے کی دائیت چاری کی گئی ہے جبکہ مسپولہ کے کس ستمبر کو پاکستان کر کے ٹیم کے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سکارڈز کا اعلان کریں گے لیکن ممکنہ سکارڈ سامنے آ چکا ہے اور یہیں سکارڈ اسٹیلیا کے خلاف بھی کھیلے گا کنفرم چانسز ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ماہ سال پاکستان کر کے ٹیم کو سٹیلے خلاف دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹوینٹی میچز بھی کھیلنے گا تین ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے پاکستان کر کے ٹیم کے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا جبکہ انہی پیس کرنیوں میں سے کی پاکستان کر کے ٹیم کے سرڑنگا کے خلاف سریز کے لیے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا یہ بیس دستہ آخر کون سے ان میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیپٹن سی سرفراس احمد کرڑکی کے ہیں بابر آزم احمد جزاد آصف علی عابد علی عثمان خان چھنواری جن کی واپسی ہو رکی گیا فہیم اصرف فخر زمان آرس سکیل عسن علی افتقار احمد جو کے بہت زبردست قسم کے کھلاڑک ہیں لیکن ان کو کافی اواریج کے وجہ سے مکی آرثر ہمیشہ ہی ٹھکراتے رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو موقع ملے گا موقع ملے گا لیکن ان کو موقع کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا لیکن مکی آرثر نے احساس ضرور کیا کہ ان کو موقع نہ صرف دیا بلکہ پاکستان کرکی ٹیم کے سکوارڈ میں بھی شامل کیا اس کے علاوہ عماد وسیم بہاب ریاض امام علاق محمد آمیر محمد اسلین جو کے سی پیل کلنے میں مصروف تھے محمد نواز جو کے بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے کی گئے مکی آرثر صاحب ان کو بھی لارے کافی زیادہ دیتے تھے کہ بھئی آپ کو موقع ملے گا موقع ملے گا لیکن ان کو موقع کبھی نہیں دیا چاہتا تھا لیکن اب ان کے لئے خوشکبری جیک ہے کہ مص بولک ان کو موقع دینے کے لئے تیار ہے جبکہ عمر اکمل کی بات کرتے ہیں ان کی بھی واپسی ہو رکی گیا احمد شہزاد کی بھی واپسی ہو چکی ہے احمد رزوان بھی اسی سکوٹ کا عصہ ہوں گے اگر ہم سب سے پہرے عمر اکمل کی بات کرتے گئے تو 29 سرہ عمر اکمل کی پاکستان کرکی ٹیم میں واپسی ہو رکی گیا ان کو مص بولک صاحب ہی صرف واپس لا رکی گیا کیونکہ ان کی فیٹنس بھی اتنی اچھی نہیں دیکھنے کو ملے کی تھی جب ان سے فیٹنس ٹیسٹ کچھ دن قبل لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو مص بولک سب سے ہی چاہتے ہیں کہ ان کو پراپر موقع دیا جائے ان کو موقع نہیں دیا جاتے اس بولک صاحب کئی مرتبہ بھی فرما چکے تھے کہ ان کو موقع نہیں بندے کے مطلب سے اگر ہم عمر اکمل رحمہ سیداد کا کہہ رہے تھا اگر ہم عمر اکمل کی بات کرتے گئے تو 24 نویمبر کے انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 2009 میں ڈیبیو کیا تھا ایک ستمبر کے انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ کیا تھا اگر ہم اوڈیای ڈیابیٹ کی بات کرتے گئے تو ایک اگست 2009 کو انہوں نے سیرہ لینڈکا کے خلاف آوڈیای ڈیابیو کیا تھا جبکہ آخری ونڈے میچ کی بات کرتے گئے تو تقریباً 31 مارچ 2009 کو انہوں نے اسٹیلیہ کے خلاف دوبائی میں آخری ونڈے میچ کیلا تھا اگر ہم ٹی ٹی ٹوینٹی ڈیابیو کی بات کرتے گئے تو 12 اگست 2009 کو سیرہ لینڈکا کے خلاف ہی انہوں نے نیوزی ٹی 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 میچ کیا تھا جو کہ انہیں تیس چلائی 2015 کو سیری لنکا کے خلاف ہی کھیلا تھا بہت ہی زبردست کی سیم کی سٹار ہیں اور بہت ہی ہارڈیڈر پیٹسمن ہیں ابھی تک سولہ ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں ایک ہزار تین دن سکور کر چکے ہیں پینٹی سن کی ایوریج ہے چھے ففٹی سکور کر چکے ہیں ایک سنچری بھی سکور کر چکے ہیں ٹاپ سکور کی بات کرتے ہیں تو ایک سو انتیس ان کا ٹاپ سکور ہے بارہ کیچز بھی یہ ٹیسٹ فارمیٹ میں پکڑ چکے ہیں ایک سو اکیس اوڈیائی میچز کھیل چکے ہیں تین ہزار ایک سو چرانوے رن سکور کر چکے ہیں چونتی سن کی ایوریج ہے پیس ففٹی سکور کر چکے ہیں دو سنچری سکور کر چکے ہیں ٹاپ سکور کی بات کرتے ہیں تو ایک سو دوک ہے جبکہ ستتر کیچز اور تیرہ سٹم بھی یہ کر چکے ہیں چونکہ یہ وکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے گئے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو بیاسی میچز میں ایک ازار چیسو نوے رن سکور کر چکے ہیں چھپیس ان کی ایوریج ہے آٹھ ففٹی سکور کر چکے ہیں ٹاپ سکور کی بات کرتے ہیں تو چونانوے ہے انچاس کیجز جبکہ دو سٹم بھی یہ کر چکے ہیں مطلب یہ کہ مسپولک کی وجہ سے ان کی واپسی ہو رکی گیا عمر اکبال صاحب کی مسپولک یہ ہی چاہتے تھے کہ ان کو موقع دیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رکی گیا مسپولک کئی مرتبہ بھی فرما چکے تھے جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے جب یہ ٹیم میں تھے تب بھی انہوں نے کافی زیادہ کوششیں کی تھی کہ ان کو پاکستان کر کے ٹیم میں زکاہ مل جائے لیکن عمر اکمل کو موقع ملتے تھے لیکن عمر اکمل اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اسی طرح وہ ایمہ شہزاد کے بھی حق میں تھے کہ ایمہ شہزاد کو بھی موقع ملنے چاہیے اور اپنی کیٹنل سی میں انہوں نے کئی مواقع دیا ایمہ شہزاد صاحب کو لیکن سیلفیوں کی وجہ سے یا پھر اپنی کرتھوٹنے کی وجہ سے یہ کچھ اتنا خاص پرفارمس کا مظہرہ نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا لیکن مسپولک ٹھہرے اتنے زبردست قسم کے انسان کہ انہوں نے پھر موقع دینے کا سوچ لیا اور تمام ہی سینئر کے لیے خوشکبری سامنے آ رہی گیا کہ اگر عمر اکمل اور ایمہ شہزاد کی واپسی ہو رہی گیا تو اسی طرح ان کی بھی واپسی ہو سکتی گیا وہاں سے کامرہ اکمل صاحب ہو وہاں سے فواد علم صاحب ہو وہاں سے پاکستان کر کے ٹیم کے بہت زبردست قسم کے اپنے جناب شرجیل خان صاحب ہو ابھی ایمہ شہزاد کی بات کرتے گئے تو ایمہ شہزاد کی پرفارمس تو بڑی اچھڑ رکھی تھی ریسنٹ ٹائم میں اور پاکستان سپر لیگ میں بھی اس سال کافی اچھی ان کی پرفارمس رکھی تھی جبکہ اس سے پہلے بھی دومیسٹک سطح پر وہ کافی اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کر رکھے تھے ستائیس سالہ ایمہ شہزاد کی بات کرتے گئے تو ایمہ شہزاد نے اکتیس سیسمبر 2013 کو سیرالنکہ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا آخری ٹیسٹ میچ کی بات کرتے گئے تو سیرالنکہ کے خلاف ہی آخری ٹیسٹ میچ انہوں نے اپنا آخری ونٹے میچ کی لا تھا ٹی 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 میچ کی بات کرتے گئے تو پیلا ٹی ٹی میچ کی انکہ ڈیبیو میچ سات مہی 2009 کو انہوں نے اسٹیلے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کی تھا آخری ان کے ٹی 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 میچ کی بات کرتے گئے تو تیرہ جون June 2018 کو انہوں نے سکورٹ لینڈ کے قلاف اپنا آخری ٹی ٹی میچ کی لا تھا اگر ہم ان کے کیریئر پر نظر ڈالتے گئے تو تیرہ ٹیسٹ میچز گھیل چکے ہیں 982 رن سکور کر چکے ہیں چالیس سکن کی ایوریج ہے چار ففٹی جبکہ تین سینچری سکور کر چکے ہیں ٹاپ سکور کی بات کرتے ہیں تو 176 راہا جہاں پر انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کا مزارہ کیا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف ان کے بعد بات کرتے ہیں اوڈی اے فارمیٹ کی تو 81 ونڈے میچز میں 2585 رن سکور کر چکے ہیں 32 سکن کی ایوریج ہے چودہ ففٹی سکور کر چکے ہیں چیس سینچری ہیں یہ بنا چکے ہیں 124 ان کا ٹاپ سکور 8020 سکور کی بات کرتے ہیں تو 57 ٹی ٹوینٹی میچز میں ایک ادار 400 رنز یہ سکور کر چکے ہیں مطلب یہ کہ کافی اچھے سٹار ہیں ان کے لئے خوش کب ریجے گیا کہ ان کو سرلنگ کا خلاف پاکستان کے ابتدائی 20 رکنی سکارٹ کا حصہ بنایا گیا صرف مصبولہ کی وجہ سے اب بھئی اگر ان دونوں کی واپسی ہو چکی ہے تو کیا شرجیل کھان کی بھی پاکستان کرکے ٹیم میں واپسی ہوگی تو بلکل آپ سے سن رہے گئے جی ہاں شرجیل کھان کی بھی واپسی ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کرکے ٹیم میں سکارٹ کین میں بھی واپسی ہو جائے گی کیوں واپسی ہو جائے گی شرجیل کھان کی پرفارمنس تھی اور جو کیریئر تھا اس کا سامنے اس کو دیکھ کے تو مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے باکستان کے لیے اور شرجیل کے لیے صحیح دنور کے بعد اور دنیا کے ٹاپ چند پلیئروں کے بعد ایک شرجیل ایسا پلیئر آیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ واقعی جو ایک نیچرل بیٹس من تھا جی تو چناب میس بلک شرجیل کھان کے ساتھ کھیل چکے کھان ہے تو شرجیل کھان کو بہت بڑی خوشکبری ملنے والی ہے بہت جلد وہ پاکستان کرکی ٹیم میں وہ میرے کلے خود دی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کو ہونا نہیں چاہیے دیا میس بلک ان کی سپورٹ ساتھ ہے اور میس بلک مانتے ہیں کہ وہ بہت پڑے گا اب یہ کامرہ ڈکمل کے بات کرتے ہیں تو کامرہ ڈکمل کے جراح میں ایک رکاوٹ ہے وہ ہے سرفراس احمد جب تک سرفراس احمد ادھر ادھر نہیں ہوتے ادھر ادھر ہونے کی خبریں بھی سامنے ارکی کیا ہیں کہ سرفراس احمد کو ٹیسٹ کیپٹنسی سے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ کنفرم چاسد ہے کہ سرفراس احمد کے جیس طرح کی پرفارمس ہے اگر وہ پرفارمس کا اچھی مظاہرہ نہیں کر پاتے اسٹیلے کے خلاف سریز میں چونکہ اسٹیلے خلاف پاکشنگر کے ٹیم کی اگلی ٹیسٹ سریز آنے والی گیا ہے اگر اس میں ان کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں رہتی سرفراس احمد کی نہ صرف کیپٹنسی ان کے ہاتھ سے جائے گی بلکہ کیپٹنسی تو ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو بھئیہ ان کو ٹیم سے بھی آؤٹ کر دیا جائے گا تو کون آئے گا آخر وہ کون سا وکٹ کیپر ہوگا جو سرفراس احمد کو ریپلیس کرے گا سرفراس احمد کے بعد ہی سب سے زیادہ جو نام لیا جارہے ہیں وہ کامران اکمل صاحب کا لیا جارہے ہیں اب بیاسہ بھی نہیں ہے کہ فوراں گھی کامران اکمل کو موقع دیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ ممر اسوان کی پرفارمس کافی اچھی چلی گئی ہے اس کے علاوہ روحل نظیر ہیں اگر موقع دیا جائے نا یکسٹر کو تو روحل نظیر بھی کافی اچھے وکٹ کیپر ہیں اور پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کے بیٹسمن ہیں اور کافی اچھی کیپٹنسی کا مظہرہ بھی کرتے گا لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کامران اکمل کا نام ضرور دکھائی دیتا ہے کہ کامران اکمل کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے ان کے بعد بات کرتے ہیں فواد علم صاحب کی تو فواد علم کے لیے بھی بڑی خوش کپری اگر ان کی قیدیازم ٹرافی میں اچھی کارکرتگی رہتی ہے اچھی کارکرتگی رہنے کا مطلب سے کہ بہت ہی اوٹسٹریننگ پرفارمیس کا مظہرہ کرتے گا تو کنفرم چانسز ہیں کہ ان کو اسٹیلیا کے خلاف پاکستانی ٹیسٹ سکارٹ کا قصہ ضرور بنایا جائے گا بلکل صحیح سننگی گیا انچہاللہ ان کو بھی موقع ملے گا اور پاکستان کے جتنے ایسے سٹارٹ ہیں جو پاکستان کے ٹیم میں آنے کے لیے منتظر ہیں یا پھر چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہے وہ ضرور واپس آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لے گئے گی ویڈیو اچھی لے گئے ویڈیو کو لائک کریں جلس سے دہا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا